بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا کراچی کیسا تھا میرا کراچی کیسا ہے آئین کا تحفظ آئین پاکستان کا تحفظ اور بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانا دو ہزار بائیس میں سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کو آرٹیکل نمبر ایک سو چالیس اے کے تحت آئین میں درج مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کا حکوم دیا تھا سپریم کورٹ نے دو ہزار بائیس میں عدالت نے یہ فیصلہ ایم کی جانب سے دو ہزار تیرہ میں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں سنایا تھا اس درخواست میں سندھ میں مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے اور خودمختار اور خودمختاری دینے کے لیے کہا گیا تھا اس فیصلے نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ دو ہزار تیرہ کی شک نمبر چوہتر سیونٹی فور اور ایکٹ دو ہزار تیرہ شک نمبر پچھتر کو کال ادم قرار دے دیا گیا تھا شک نمبر چوہتر ایکٹ نمبر دو ہزار تیرہ کا شک نمبر چوہتر کے تحت سبائی حکومت کو کسی بھی وقت مقامی حکومت کو تحلیل کرنے کا اختیار حاصل تھا یعنی ڈیزولپ کر سکتی تھی سبائی گورنمنٹ بلدیاتی حکومت کو یہ آرٹیکل یہ شک نمبر سیونٹی فائب ایکٹ نمبر دو ہزار تیرہ میں جو شک نمبر پچھتر بنایا تھا انہوں نے اس کے تحت جب چاہتے وہ جیسے صبح اور وفاق میں گورنر صدر پہلے ڈیزولپ کر دیا کرتے تھے اسیمبلی کو اسی طرح شک نمبر پچھتر دو ہزار تیرہ کے شک نمبر پچھتر میں ہماری پروینشل گورنمنٹ نے ایک ایسا قانون بنایا جس کے تحت وہ بلدیاتی حکومت کو بھی ڈیزولپ کر دی اس کو سپریم کورٹ نے ڈیزولپ کیا ختم کر دیا حکومت کے دائرے کار میں آنے والے کسی بھی ادارے کو صوبائی حکومت کے ماتحد شامل کرنے کا اختیار تھا اس شک نمبر پچھتر میں اگرچہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درست سمت میں ایک بہت بڑا قدم تھا لیکن اس کے نفاظ کے سلسلے میں ابھی بہت طویل سفر تیہ کرنا باقی ہے ابھی تک نفاظ یعنی ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر پر ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس کا اے کو مکمل طور پر نافذ کیا جائے ایک سو چالیس کا اے کو مکمل طور پر قابل عمل بنایا جائے اس کے لیے صوبائی حکومت کو مقامی حکومتوں کے حوالے سے تحفظات ریزرویشن کو دور کرنا ہوگا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کسی بھی وقت صوبائی حکومت مقامی حکومت سے بلدیاتی امور چھین نہ لے اور مقامی حکومت کے پاس عوام کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے ضروری اختیارات اور وسائل موجود ہو جب تک ایسا نہیں ہوتا خواتین و حضرات اس وقت تک کوئی بھی اس شہر کی روشنی کو بہا نہیں کر سکتا جب تک باختیار بلدیہ کو نہ بنایا جائے اس وقت تک کراچی پاکستان کا یہ خوبصورت چمکتا ہوا شہر اس کی چمک کو اس کی دمک کو اس کی روشنی کو بہا نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ سپریم کورٹ کے اس رولنگ کو پہ عمل نہ کیا جائے جب تک کہ بلدیہ کو امپاورڈ نہ بنا دیا جائے جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی اس شہر کا میر بن جائے وہ بہرحال بے اختیار ہی میر رہے گا اختیار نہیں رہے گا یعنی امتحان دینے جائیے قلم نہیں آپ کے پاس دیجئے امتحان اپنے کیا کریں گے انگلی کاٹیں گے امتحان دیں گے اپنے خون کیوں روشنائی بنائیں گے کیا کریں گے آج عوام بے اختیار ہے آج میر بے اختیار ہے آج بلدیہ بے اختیار ہے ان سبوں کو بے اختیار بنانے والے بھی ہم ہیں ہمارے نمائندے ہیں ہمارے ووٹ سے جو ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہیں اپنا اپنی آزادی کا خیال لکھئے ہماری چینل کا بھی خیال لکھئے اگر آپ نئے ہیں نیو ہیں اس چینل پہ تو آپ سبسکرائب کر لیجئے مگر کومنٹ دینا ہرگز مدبولیے السلام علیکم ورحمت اللہ